پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ڈھائی سو سالہ انسان جل سوم مولف آیت اللہ العزبانہ سید علی خامنائی مترجم سید قوسر عباس موسوی اس میں تاریخ امامت کے چار ادوار کا ذکر ہے دو ادوار ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے پچھلی نشستوں میں اور اب ہم تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں ریڈنگ کے پارٹ ففٹی ٹو میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر فور ففٹی سیون پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے جہاں پر انوان ہے ڈھائی سو سالہ انسان کی زندگی میں حسنین علیہ السلام کا کردار آئیے یہ جو اس موضوع کے اوپر کل بائیس صفحات پر مشتمل یہاں پر تحریر ہے تو امید ہے کہ ہم ان کو تین نشستوں میں مکمل کر لیں گے آئیے آغاز کرتے ہیں لکھائے امام حسن مشتبہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اپنے زمانے میں ایسے حالات در پیش آئے کہ کسی اور امام کو ایسے حالات پیش نہیں آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اسی طرح باقی آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے باوجود امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے جیسے حالات کا سامنا کرنا نہیں پڑا اسی سے حسن ابن علی علیہ السلام کی عظمت واضح ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کو جب ایک طرف سے دشمن کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو دوسری طرف سے کچھ دوستوں کی طرف سے اس تکلیف کا مدعوہ بھی کیا جاتا تھا اگر دشمن کی طرف سے انہیں عذیت پہنچائی جاتی تھی تو کچھ دوست احباب ایسے بھی تھے کہ جو ان ہستیوں کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے لیکن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہ تھا بلکہ آپ علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی بھی آپ علیہ السلام کو یا مزلل مؤمنین کہہ کر پکارتے تھے حجر بن عدی رضی اللہ کو یقین تھا کہ حسن ابن علیہ السلام امام ہیں آپ علیہ السلام کی امامت پر انہیں کوئی شک نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ امام علیہ السلام کی پولیسیوں کو غلط سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ کی پولیسیوں کی وجہ سے مؤمنین کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مؤمنین کون لوگ تھے یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ خاص اصحاب تھے کہ جو آپ علیہ السلام کی رکاب میں حکومت شام کے خلاف اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار تھے اور اس طرح میں وہ ثابت قدم بھی تھے اور خون کے آخری قطرے تک پہنچ بھی گئے تھے یعنی سب کے سب مارے جانے والے تھے اور معاویہ کے لیے میدان خالی ہونے والا تھا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت کرنے والا تھا اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس حقیقت کو جانتے تھے حقیقت میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے زمانے کے حالات خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور کے حالات کا لازمی نتیجہ تھے جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر تنقید کرنا چاہی ہے وہ اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام پر تنقید کرنی ہوگی کیونکہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو تو یہ حالات امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے وراثت میں ملے ہوئے تھے وگر نہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور نہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور نہ کوئی دوسری شخصیت نے اپنے فرائض منصبی میں ذرہ برابر کوئی کوتا ہی کی ہے اس موقع پر میں چند جملوں میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو اور زاویے کی وضاحت کروں چونکہ ممکن ہے کہ تحریکوں اور بغاوتوں کے زمانے میں جب لوگ شہادت کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے امام حسن علیہ السلام کے حالات کا پتہ نہ چلا ہو اتفاقاً تاریخ اسلام کے ہر دور میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے کردار کی جگہ کو خالی رکھنا ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں اور عظیم انسان وہ ہے جو ایسے حسنی شرائط پیش آنے کی صورت میں امام حسن علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو نہ وہ حسینی ہے اور نہ علوی ہے امام حسن علیہ السلام کی سیاست بلکل وہی تھی جو امیر المومنین علیہ السلام کی تھی اور آپ علیہ السلام کے پاس طاقت بھی علیہ السلام والی تھی امام حسن علیہ السلام ایک جنگجو کے بیٹے ہیں لہٰذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ امام حسن علیہ السلام جیسا کہ بعض افثانوں اور جھوٹی کہانیوں میں جس طرح آپ علیہ السلام کو ایک ناز پرور عشو عشرت کا شوقین اور اسی طرح کھانے پینے پہننے اور سونے کا شوقین بنا کر پیش کیا ہے آپ علیہ السلام ایسے بلکل نہیں تھے بلکہ آپ علیہ السلام ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہیں اپنے بچپنے یعنی ولادت سے لے کر سات آٹھ سال کی عمر تک کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہو یعنی آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار مسلسل جنگوں میں مصروف رہتے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہنشاہی نظام کے خلاف جدوجہد کے دوران جس گرانے کا کوئی مرد جدوجہد میں مشغول رہا ہے اس گرانے کے بچے عام گرانوں کے بچوں کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ نمائع دکھائی دیتے ہیں حسن علیہ السلام جس گرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کے باپ علی علیہ السلام تھے اور اس گرانے کی ماں وہ تھی کہ جو ہمیشہ محراب عبادت میدان جنگ اور دوسرے مختلف میدانوں میں حاضر رہی تھی امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک ایسے گرانے میں پرورش پائی تھی یعنی آپ کا بچپنا شیر خوارگی اور لڑکپن کا زمانہ یہاں گزرا تھا آپ علیہ السلام کے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ علیہ السلام کے کھیل کوت کی جگہ اور گھر کا سہن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں میں ایک لشکر کسی طرف روانہ کیا کرتے تھے یعنی آپ علیہ السلام جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ کے پرورش یافتہ تھے آپ علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں مملکت اسلامی میں پیش آنے والی جنگوں اور فتوحات اور بڑے بڑے غزوات میں حصہ بھی لیا تھا آپ علیہ السلام مختلف فیصلوں بالخصوص امیر المومنین امام علیہ علیہ السلام کے دور خلافت کے موقع پر اپنا قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں اسی طرح حضرت عثمان کے گھر کے محاصرے کے موقع پر جب امیر المومنین علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسا نہ خوشگوار واقعہ اور نمہ نہ ہو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس واقعے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جو انتہائی اہمیت کا حامل تھا اور اس کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام منصف خلافت پر فائز ہوئے تو اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے اپنا بھرپور اور فعال کردار ادا کیا پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام مختلف جنگوں جیسے جنگ جمل صفین اور نہروان میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ پیش پیش تھے نیکس پیرگراف میں ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام ایک جنگ شناس عسکری امور کے ماہر اور مرد سیاست تھے مرد سیاست تھے لیکن آپ علیہ السلام کوئی ہیلا گر نہیں تھے لوگ بھی تھکے ہوئے تھے اقل مند اور ہوشیار لوگ بھی بہت کم تھے علوی مزاج کے مطابق لوگوں کی تربیت کا جتنا موقع ملنا چاہیے تھا نہیں ملا تھا اس وقت جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ تھے جن کی پچھلی تئیس برسوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تربیت ہو چکی تھی ایسے لوگوں کو بچانا ضروری تھا کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسا بم بنایا جا سکتا تھا جو ظلم کے ان ایوانوں کو اگر اڑا نہ سکتا تھا تو کم از کم ہلا تو سکتا تھا آپ علیہ السلام کا مدد مقابل گروہ منافقین کا ہے یعنی امام حسن مشتبہ علیہ السلام جس گروہ سے برسر پیکار تھے وہ کوئی کھلم کھلا کافروں کا گروہ نہیں تھا اگر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کھلم کھلا کافروں کا گروہ ہوتا تو ان کے خلاف بیانیاں بنانا بہت آسان ہوتا لیکن منافقین کا گروہ کسی بیانیے سے متاثر ہونے والا نہیں ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں کسی ایسے بیانیے کو پیش کر کے لوگوں کو اس کے گرد جمع کرنا اور اس کے ذریعے دشمن کو شکست دینا بہت مشکل ہے اس لیے یہاں انتہائی ذرافت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاویہ کسی بھی حد کی ریایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لہٰذا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک دلیرانہ اقدام کیا یعنی ایک ایسا دلیرانہ اقدام جو بالکل خاموشی کے ساتھ طاقت کے کمال کی نشان دہی اور مستقبل سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں فیصلے کرنے سے عبارت ہے بالکل ایک ایسے فاتح کی طرح جو زانو کے بل مستحکم طور پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کاغذی پہلوان انتہائی زور شور کے ساتھ چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کوئی مکہ مارتا ہے کوئی لات مارتا ہے تو کوئی کچھ مارتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہلوان کو نابود کر کے ختم کرنے والے ہیں جبکہ وہ اپنی جگہ ویسا ہی کھڑا ہوا ہے اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے کیونکہ ہر طرف سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو چیز لگتی ہے وہ اسے دے مارتا ہے لیکن اگر آپ قریب ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلوان کس طرح اپنے ہاتھ کی کوہنی پاؤں کے انگوٹھے اور دوسرے آزائے بدن سے ان کاغذی پہلوانوں کو ایک ایک کر کے چت کر دیتا ہے اور تاریخ کے کورے دان میں ڈالتا ہے اور ان کا تشخص مٹا کر رکھ دیتا ہے جبکہ وہ خود اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام بھی کھڑے رہے اور شام کے محلوں میں رہنے والے مر گئے اور ختم ہو گئے امام حسن مشتبہ علیہ السلام اپنے مد مقابل گروہ کو باطل ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اسی طرح امام حسن مشتبہ علیہ السلام قرآن مجید کو کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے نیز امام حسن مشتبہ علیہ السلام امیر المومنین امام علیہ السلام کے اس تابناک چہرے کو نہ صرف اس زمانے کی پوری دنیا بلکہ پوری تاریخ بشریت کے سامنے نمائیہ طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے کارنامے تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ علیہ السلام منافقین کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوئے منافق کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں جبکہ وہ باطل پر ہوتا ہے منافق کہتا ہے کہ میں ہی اسلام پر کاربند ہوں جبکہ وہ کفر پر کاربند ہوتا ہے منافق کہتا ہے کہ میں صحیح انقلابی ہوں جبکہ وہ انقلاب مخالف ہوتا ہے اسی کو تو منافق کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ اسے کہتے ہیں وہی سب کچھ وہ آپ سے بھی کہتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم انقلاب مخالف ہو وہ کہتا ہے کہ تم انقلاب مخالف ہو آپ کہتے ہیں کہ تم باطل پر ہو وہ کہتا ہے کہ تم باطل پر ہو پس ایسی صورت میں اسے شکست نہیں دی جا سکتی لہٰذا اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میدان کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو اس میں گم کر دے اور جب وہ خود کو گم کر دیتا ہے تو بنقاب ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ وہ باطل پر ہے امام حسن علیہ السلام نے شام کے محلوں میں بیٹھے ہوئے اپنے حریفوں کے ساتھ ذرا تاخیر سہی یہ کام کیا آپ یعنی کہ قارئین اپنی نگاہوں کو بلند کیجئے ایک دو اور پانچ سال سے باہر آ جائیں جس طرح امام حسن مشتبہ علیہ السلام باہر آ گئے تھے جانیے اور جائیے اور دنیا کی تاریخ کو اس کے اصلی طول و عرض کے مطابق نگاہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ممکنہ حد تک انتہائی حکمت سے کام لیا کون شخص یہ اعتبار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں خال المومنین نام کی کوئی آیت موجود نہیں ہے اگر امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس راز کو بے نقاب نہ کرتے تو اسے کون جانتا تھا کیا سو سال تک تمام راوی قاری خطبہ مذہبی رہنما اور حکام علی ابن علی ابن علی ابن علی ابن علی ابی طالب علیہ السلام کو ایک انقلاب مخالف انصر کے طور پر پیش کرتے ہوئے نمازوں میں آپ علیہ السلام پر لانت بھیجنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے عام لوگ تو غیر جانب دار ہوتے ہیں انہیں امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی دشمنی یا اداوت نہیں تھی تو پھر وہ کیوں آپ علیہ السلام پر لانت بھیجتے تھے جس گمراہی کی حالت میں بچے بوڑے ہو چکے تھے اور طویل عرصہ گزر چکا تھا اس دوران اگر وہ قرآن کو بھی بدلنا چاہتے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ ایسا کر سکتے تھے چند مشہور راویوں کو پیسوں کے ذریعے خریدتے جیسا کہ انہوں نے اس طریقے سے بہت ساری لمبی چوڑی حدیثیں لکھوائی تھی اس ان سے سو گناہ زیادہ جالی حدیثیں لکھواتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ساری صحیح حدیثوں کو ضائع کر سکتے تھے تو پھر انہیں ایسا کرنے سے کس نے روکا حجر بن عدی رضی اللہ نے اور کس نے روکا رشید حجری رضی اللہ نے اور کس نے روکا اس مجاہدہ عورت نے جو مملکت اسلامیہ کے کسی ایک کونے سے شام کے محل میں آئی ہوئی تھی اور اس محل میں بیٹھے ہوئے شہنشاہ کو بے نقاب کیا تھا اور کس نے روکا تھا لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے جو ان کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا ان سب نے مل کر اسے قرآن کو تبدیل کرنے سے روکا خود مخالف فریق کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ حجر رضی اللہ جیسے لوگوں کا کتنا اہم کردار ہے لہٰذا وہ ان کی باتوں کو مزاق سمجھتا تھا ایک بوڑی عورت شام میں خلیفہ کے دروار میں پہنچ جاتی ہے اور خلیفہ کو کچھ ایسے القاب سے پکارتی ہے کہ جن میں وہ واضح طور پر خلیفہ سے کہتی ہے کہ تم بے دین ہو یہ سن کر خلیفہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے لیکن ایک درواری کہتا ہے کہ یہ ایک بوڑی عورت ہے اسے معاف کر دیجئے جس پر خلیفہ اس عورت کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنستا ہے اور ایک انام دیتے ہوئے اسے وہاں سے بیج دیتا ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہے کہ اس عورت کی باتیں تو تاریخ میں محفوظ ہو گئی ہیں سامین یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہاشیے میں پڑھ لیں آئیے یہ پورا پیرگراف ہے لکھا ہے کہ اروہ بنت حارس بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی ایک مرتبہ وہ اپنے بڑھاپے کے ایام میں معاویہ کے دور خلافت میں شام میں معاویہ کے ہاں پہنچ گئی معاویہ نے اس سے کہا کہ خالہ جان خوش آمدید اروہ علف ری واؤ چھوٹی ہے اور اس پر کھڑالف ہے اروہ نے جواب میں کہا کہ بھانجے کیسے ہو تو تو نے نعمت الہی کا کفران کیا اور اپنے چچا ذات کے لیے ایک برے ہمنشین ثابت ہوئے ہو جس نام کے تم سزاوار نہ تھے جس نام کے تم سزاوار نہ تھے خود کو اس نام سے معصوم کیا ہے جس چیز پر تمہاری تمہارا کوئی حق نہیں تھا تم نے اسے ہتھیا لیا ہے تم اور تمہارے باپ کے نے بغیر کسی زحمت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی چیز پر قبضہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے تیرے باپ کو ہلاک کر دیا اور تمہارے چہروں کو مٹی میں ملا دیا تاکہ حق اس کے حقدار کو لوٹا سکے فقط اللہ سب سے بلند ترین لفظ بن گیا ہمارا پیغمبر اپنے تمام دشمنوں پر غالب آ گیا اگرچہ یہ بات کفار کو بری لگی ہاں پیغمبر کے بعد تم لوگوں نے ان کے اہلِ بیعت کو ستانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن خدا کا شکر کہ وہ لوگ جنتی اور تم لوگ جہنمی ہو گئے حوالہ ہے نحج الحق وکشف الصدق صفحہ نمبر تین سو بارہ اور تین سو تیرہ یہ ہم نے حاشیے میں جو تفصیلات تھی وہ پڑھ لی آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہے کہ اس عورت کی باتیں تو تاریخ میں محفوظ ہو گئی ہیں پھر لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ معاویہ کے دربار میں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں عدی بن حاتم رضی اللہ کی کہی ہوئی یہ باتیں کہ انورٹڈ کومہ اے معاویہ میں علی علیہ السلام سے وفا نہ کر سکا ہوں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میں زندہ ہوں انورٹڈ کومہ کلوز یہاں پر بھی حاشیے میں جانے کا اشارہ ہے آئیے جانتے لکھا ایک مرتبہ جب عدی بن حاتم امیر شام کے پاس آیا تو معاویہ نے کنایتاً عدی سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں اس نے جواب میں کہا کہ میرے تینوں بیٹے جنگے سفین کے موقع پر علی بن عبی طالب علیہ السلام کے رکاب میں مارے گئے ہیں معاویہ نے کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا تمہارے بیٹوں کو تو مروا دیا لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو بچا رکھا ہے عدی نے جواب میں کہا کہ میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں سامین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے ذرا مشکل الفاظیں میں پھڑتی ہوں سکتا ہے میں غلط پڑھوں آپ اس کی اصلاح ان طور پر کر لیجئے گا حوالہ ہے کہ صلح امام حسن علیہ السلام پر یا پرشکو ترین ہے یا پرشکو ترین ہے اور پھر ساتھ لکھا ہے نرمش نون رے میمشین قہر مانائے مانانائے تاریخ قہر مانانائے تاریخ اور ساتھ میں صفحہ نمبر لکھا ہے فور تھرٹی ون اس میں بہت ساری غلطی ہوئی ہوں گی اس حوالے میں اگر آپ کو اس کے حوالے سے بہتر پتا ہے تو آپ سننے کے بعد کومنٹس میں میری اصلاح کیجئے گا آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا پھر آگے چلتے ہیں ان باتوں کا اس دور کے اسلامی معاشرے کی ثقافت پر ایسا اثر ہوا کہ اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے وہ ایسا بے نقاب ہوا تھا کہ اب اس کے چہرے پر تقدس کا نقاب نہیں ڈالا جا سکتا ہے ان کاموں کو کس نے ممکن بنایا تھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے حجر بن عدی رضی اللہ کو کس نے سنبھال کر رکھا تھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے عدی بن حاتم رضی اللہ کو کس نے سنبھالا تھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے رشید حجری رضی اللہ کو کس نے سنبھالا تھا یقیناً امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے حبیب ابن مزاہ رضی اللہ مسلم بن عوصجہ رضی اللہ اور وہ دوسرے تمام لوگ جنہوں نے بعد ازاں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے وہ ایک شما کی مانند پوری فضا کو روشن کیا انہوں نے اور ان سب کی جانیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مرہون منت تھی یہ ہے امام حسن مشتبہ علیہ سلام کا کردار امام حسن مشتبہ علیہ السلام آشورہ کے بانی تھے امام حسن مشتبہ علیہ السلام تشیع اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں سلسلہ امامت کی بقا کے بانی تھے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا اسم مبارک بھی ایک انتہائی پیارہ اور باعظمت نام ہے اور یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ بعض مواقع پر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صیرت پر چلتے ہوئے بھی منافقین کے چہرے کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے یعنی دشمن کے ساتھ لڑائی کبھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے لڑی جا سکتی ہے تو کبھی امام حسین علیہ السلام کی صیرت پر عمل کر کے ہمیں یہ بعد جان لینی چاہیے کہ انقلابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق تمام حربوں اور طریقوں سے کام لیا جائے نہ کہ ہمیشہ مکوں اور لاتوں سے امام حسن مجتبہ کو تو یا مزلل المؤمنین تک کہا گیا تھا جس طرح کفار مکہ کے ساتھ سلیہ دیویہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض تنگ نظر ساتھیوں نے احتراز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک ہوا ہے آپ نے کفار سے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ بڑے مسلمان انقلابی موہد اور کفر کے مخالف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر سمجھتے تھے کہ کیا کرنے جا رہی ہیں نیکس پیراغراف میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کے تمام آثار کو کہ جو امام علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے بارہ برسوں آپ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت اور آپ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کئی برسوں تک قائم بنو امیہ کی زلط آمیز حکومت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے مٹا دیا آپ اگر یعنی قارین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ بنو امیہ آلِ ابو العاص اور اس خاندان سے تعلق رکھ رہے والے منحوس لوگوں نے عوام کے ذہنوں سوچ نیز اللہ کی کتاب قرآن اور اسلامی معاشرے کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو اس وقت سمجھ جائیں گے تو اس وقت سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں بھائیوں یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ سلام نے ان بیس برسوں کے دوران کیا کارنامے انجام دیئے ہیں معاویہ نے لوگوں کے افکار کو خراب کرنا شروع کر دیا جس اسلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لائے تھے اس کا معاویہ جیسے محل نشینوں سے کوئی جوڑ نہیں بن رہا تھا اس لیے کہ معاویہ اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور شاہی محل میں رہنا چاہتا تھا لہٰذا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس قرآن کو تبدیل کرنے پر مجبور تھا اور اس نے ایسا کیا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو اسلام لائے تھے اس میں جن اقدار کو اہمیت حاصل تھی وہ دین تقویٰ اور قرب الہی جیسی چیزیں تھی جبکہ معاویہ میں میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ وہ نہ تو دین نہ تقویٰ اور نہ ہی قرب الہی کا حامل تھا اور نہ کوئی صحیح عبادت کرتا تھا اور نہ ہی اپنے اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا تھا لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بھی بننا چاہتا تھا ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا اسے دین کو تبدیل کرنا چاہیے تھا اور اس میں تحریف کر دینی چاہیے تھی کیا وہ دین میں تحریف کا مرتقب نہیں ہوا کیوں نہیں معاویہ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اہلِ شام اسلام کے گرد ایک ایسا مستحکم حصار کھینچا کہ اس علاقے میں جہاں پر اس کی حکومت قائم تھی وہاں بسنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی حقیقی اسلام کا کوئی پیغام نہ پہنچنے پائے لہٰذا اہلِ شام اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے صرف معاویہ کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ معاویہ کے مرنے کے اسی سال بعد بھی شام کے لوگ اسلام کی ابتدائی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے جس وقت معاویہ کے مرنے کے اسی سال بعد بنو عباس نے بنو امیہ کا قلعہ کما کرتے ہوئے شام کو فتح کیا تو سرزمین شام سے تعلق رکھنے والے بہت سارے بزرگان ابو العباس صفاح دعود بن علی اور بنو عباس کے دوسرے سرکردہ رہنماؤں کے پاس آئے اور قسم کھا کر کہا کہ جب تک آپ شام میں داخل نہیں ہوئے تھے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم سواللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاویہ اور بنو عمیہ کے علاوہ بھی کوئی رشتدار اور عزیزوں اقارب ہے یعنی ہم بنو عباس کو نہیں جانتے تھے علی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے اور آلِ علیہ السلام کو تو بالکل نہیں جانتے تھے توجہ فرمائیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے معاویہ کے منفی پروپیگنڈوں کے نتیجے میں سرزمین شام جیسے علاقے میں بسنے والے لوگ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی نہیں جانتے تھے یہ حدیث صلح امام حسن علیہ السلام یہ کتاب کا نام ہے جو کہ انورٹڈ قومہ میں ہے کہ یہ حدیث صلح امام حسن علیہ السلام نامی کتاب کے حاشیے پر بیان کی گئی ہے کہ شام سے تعلق رکھنے والے تین لوگ آپ پس میں گفتگو کر رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ امیر اپنے خطبے میں تعظیم کے ساتھ جس محمد کا نام لیتا ہے وہ کون ہے کیا یہ اللہ نہیں ہے کیا یہ ہمارا خدا نہیں ہے یعنی انہیں اللہ اور پیغمبر میں فرق ہی نہیں پتا تھا آج آپ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ دکھائیں جہاں بسنے والے مسلمان چاہے کتنے ہی جاہل اور دہاتی کیوں نہ ہوں انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور اللہ کون ہے اسلام کی زندگی کے محض نصف صدی بعد وہ بھی سرزمین شام جو حجاز کی ہمسائیگی میں تھا جہاں کے لوگوں کی زبان بھی عربی تھی وہاں کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور محمد کون ہے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اب اگلے پیرگراف میں ہے کہ ایک شامی شخص نے اپنے کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ ابو تراب جس کا نام لے کر امیر امیر ممبر پر سے لانت بھیجتا ہے وہ کون ہے تو لکھا ہے ابو تراب یہ وہ کنیت ہے جسے بنو میہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو دے رکھا تھا وہ آپ علیہ السلام کو ابو الحسن علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام یا علی نہیں کہتے تھے بلکہ تحقیر کے طور پر ہمیشہ ابو تراب یعنی مٹی کے باپ جیسی کنیت سے پکارتے تھے اس دوسرے شامی نے جواب میں کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے میرا خیال ہے کہ وہ انڈاکوں کا سرغنہ ہے جو شام کے اطراف کے پہاڑوں میں بستے ہیں نعوذباللہ پھر لکھا ہے یا یہ کہ داستان جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے آپ قارئین نے بھی سنا ہوگا کہ جس وقت محراب عبادت میں امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پذربت لگی تو اہل شام تاجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا علی علیہ السلام محراب عبادت میں بھی جاتے تھے محراب میں کیا کر رہے تھے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے نعوذباللہ توجہ فرمائیے کہ پروپیگنڈا اس طرح لوگوں کی فکر اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ دین کے دشمنوں کا انتہائی آزمایا ہوا طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ ایسے چہروں کو کہ جو دین کو اس کی اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگوں کی نظروں سے گراتے ہیں وہ زبانیں جو لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں انہیں بند کرتے ہیں اور انہیں لوگوں کے کانوں تک حقائق پہنچانے سے روکتے ہیں مشہور اور باعظمت لوگوں کو بددام کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو ان شخصیات کے قریب ہونے سے روکتے ہیں علی علیہ السلام کون ہے علی علیہ السلام مجسم قرآن ہے علی علیہ السلام مجسم اسلام ہے ظاہر ہے کہ اگر شام والے علی علیہ السلام کو سمجھ جائیں آپ علیہ السلام کی باتوں آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کے نظریات سے آگاہ ہو جائیں تو پھر معاویہ جیسے لوگوں کی حکومت کو کبھی قبول نہ کرتے پھر لکھا ہے کہ اس لیے ضروری تھا کہ لوگ علی علیہ السلام کو نہ پہچانے لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیا معاویہ نے دو طرح سے کام کیا ایک سیاسی طاقت کا استعمال اور دوسرا فکری طاقت کا استعمال کچھ مزدور قسم کے لوگ جو دین کے نام پر معاشرے میں عزت و احترام کے حامل تھے جیسے ابو حریرہ قعب ال احبار اور ان جیسے دوسرے قرائے کے لوگوں کو اپنا نوکر بنا لیا اور انہیں پیسے دیے اور معاشرے میں خود ساختہ عزت و احترام سے نوازا انہیں خود سے قریب کیا اور ایک راستے پر ڈالتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں میں مفتی اور دینی رہنمہ بنا کر پیش کیا اور ان سب کے بدلے وہ ان سے کیا چاہتا تھا وہ ان سے ایک بہت ہی چھوٹا سا کام کرانا چاہتا تھا یعنی قرآن مجید اور کلام الہی کا غلط ترجمہ اور تشریح کرنا اور معاویہ کے حق میں اور علی علیہ السلام کے خلاف جالی حدیثیں گھڑنا وہ ان سے یہ کام چاہتا تھا بظاہر ایک مختصر اور انتہائی سادہ سا کام تھا ان چھوٹے سے اس چھوٹے سے کام کے بدلے میں انہیں مو مانگے پیسے دیے گئے ان کے لیے محلات بنا کر دیے گئے باغات سے نوازا گیا بڑے بڑے عہدے دیے گئے کعب الاحبار جیسا یہودی ان نسل یہودی ان نسل اور اسلام کا دشمن شخص خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمان ہوا تاکہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ سکے اور اس سلسلے میں اس کے دوسرے ساتھیوں جیسے ابو حریرہ بغیرہ نے اس کا ساتھ دیا سامین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اسی سے آگے چلیں گے یہاں پر پیج فور سکسٹی فائف پہ صرف دو لائنیں ہم نے پڑھی ہیں باقی انشاءاللہ پورا صفحہ ہم اگلی نشست یعنی کے پارٹ ففٹی تھری میں پڑھیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ